السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے غلام حیدر بھائی کے کیس کے حوالے سے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور سچن مینہ فیملی کے کیس کے حوالے سے بہت زبردست ایک اپ ڈیٹ ہے پاکستان کی طرف سے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت ہی مشہور اور معروف سماجی کارکن جناب انصار برنی صاحب جو ہیں وہ اب اس کو دیکھیں گے اور وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی ارگنائزیشن کے تھرو وہ اس پہ جو ہے نا وہ اپنا لاحے عمل دیں گے غلام حیدر کی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ شاید حسین بھائی کے ساتھ بھی وہ تھی ان کے اس پہ ویڈیو بھی موجود ہے انصار برنی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ورک ہے وہ بغیر کسی ریس بغیر کسی رنگ بغیر کسی نسل اور بغیر کسی مذہبی بیکراؤنڈ کے ہے وہ انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں اور وہ جو لوگ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا سوسائٹی میں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو مجھے پتا ہے انصار برنی صاحب کے کام کے حوالے سے ان کے ٹرسٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان سے بنگلاج دیش سے یا باقی جگہوں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمگل کیا جاتا تھا یو اے ای میں یہ اونٹ ریس کے لیے کیمل ریس کے لیے تو اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ڈاکمنٹریز بھی بنی اور اس کا انہوں نے بہت سا ایویڈنس بھی دیا اور اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ جو یو اے ای اور یہ ساری اتولٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑا اور اب جویانا وہ رو بارٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ انسار برنی صاحب نے غلام حیدر کے حوالے سے بہت زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ یہ غیر سیاسی ہماری جویانا وہ خدمت ہے اور ریکویسٹ کی انہوں نے انڈیا کے جتنے بھی انجیوز ہیں ان سے اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ خود آئیں گے اچھا اس میں بہت امپورٹنٹ جو شروع سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیما حیدر کا حق ہے وہ ایک مدر ہے لیکن جو طریقہ کار سیما حیدر نے کیا ہے وہ بہت ہی قویسٹنیبل ہے اور جو انسار برنی صاحب کے مطابق غلام حیدر ایک باپ ہے اور یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بات کرے پوچھے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیما حیدر نے ابھی تک ڈائی وورس وغیرہ نہیں لی ہے اور جس طریقے سے وہ رہ رہی ہے وہاں پہ جسے ہم لیونگ ریلیشنشپ کہتے ہیں وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے اور یہی کہنا ہے غلام حیدر کا بھی کہ بھی میرے بچے وہاں پہ سیف نہیں ہیں اگر سیما حیدر کو کچھ ہو جاتا ہے تو بچوں کا کون والی وارث ہے وہاں پہ یہی ایک انسانی بنیادوں کا مسئلہ ہے اور اس میں انسار برنی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سیما حیدر اگر پاکستان آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ سیفٹی پروائیڈ کریں گے اور بچوں کے لیے تو ظاہر ہے ان کا والد موجود ہے اور اس پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو ہیمنیٹیرین بیسس پہ کام کرتی ہیں انڈیا میں ان سے ان کی گزارش ہے کہ وہ آئیں سامنے آئیں ہیلپ کریں اس میں میرا پرسنل اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ غلام حیدر کو اس طرح کا پلیٹ فارم ملنا چاہیے روشن عظیم صاحب بھی اس میں شامل ہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں ہماری جو ہمبل کپیسٹی ہے میڈیا کے حوالے سے یا جو بھی ہم اس حوالے سے اویرنس ریز کر سکتے ہیں اور وہ فیکٹس کے اوپر اویرنس ہے دیکھئے ہم نے کبھی بھی آپ سب سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ یہ کریں ہمیں وہ کریں انفورچنیٹلی انڈیا کی طرف سے جو لوگ آئے تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ لوگ دعوے تو یہ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر دیں گے لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا یہ وہی لوگ نکلے سارے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں کر کر کہ انہوں نے سارے لوگوں کو پاگل بنایا اور آپ بدنی کیا کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ بات ہے کہ فیکٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے فیالس ہوپ نہیں دینی چاہیے اور غلام اہدر کا حق بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے آپ لوگوں کی ہیلپ کا مستحق ہے وہ تو اس میں بہرحال انصار برنی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ہے اس میں مزید ڈیٹیل میں ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے سارے جو پوائنٹس ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی شروعات ہے اور بہت اچھی بات ہے یہ پہلے ہی ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سٹیپس لینے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ سٹیپ وائز ہی ہوتی ہیں اور میں ہمارے جو انصار برنی صاحب کا پلیٹ فارم ہے یہ ایک انٹرنیشنلی مانا ہوا پلیٹ فارم ہے اور اس کے تھروں وہ غلام اہدر کو ضرور انصاف ملے گا اس کے بچوں کے ساتھ جو وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے آٹھ سال کے بچے کو پتہ نہیں کیا کچھ پہنا کے اور اس سے انٹریویو لیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ تم اپنے ہندو بننے کا یہاں پہ ہمیں وہ دو کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت دو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیا ہیمینٹی مر چکی ہے یہ اے پی سنگھ کا جو یہاں پہ اطریقہ کار ہے کیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے انڈیا میں کیا ان کو شرم نہیں ہے کیا انسانیت نہیں ہے ان کے پاس ہم بلکل وہی بات انصار بڑھنے سے حوالی کے غیر سیاسی بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں ہم کسی بھی طرح کا کوئی وہ نہیں چاہتے ہیں ہم تو ریکنسیلیٹریٹون میں بات کرتے ہیں لیکن یہ لوگ تو میس یوز کرنے پہ طولے ہوئے ہیں ان کا تو پتہ نہیں وہ صدیوں سے جو ان کے دل میں نفرت ہے وہ پاکستان کے لیے اور اس کے لیے وہ اب ان کے خواب پورے ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں پاکستان کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں پہلے اپنی آپ اوقات دیکھئے اپی سنگ جی اور آپ کے ساتھ والے جو لوگ ہیں پھر بات کیجئے گا ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں لیکن پہلے آپ اپنے مسائل حل کیجئے پاکستان کو آپ چھوڑیے وہاں پہ جو پی ایچ ڈی سبزیاں بیچ رہے ہیں ان کو آپ دیکھئے جو انڈیا کے بعض امیر لوگ ہیں وہاں کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو ہمینیٹیرین بنیادوں پہ ہیلپ کر رہے ہیں ان کو سلیوٹ ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ بلیف ہے اور غلام حیدر کا جو حق ہے اس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا یہ ہمارا وہ اس میں پوائنٹ آفیو ہے مزید اس پہ انشاءاللہ ہم لائی سیشن بھی کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ